السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم صلاة تسبیح نماز کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اس کی بڑی فضلت آئی ہے اور یہ بڑی برکت والی نماز ہے کیونکہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہو سکے تو اس نماز کو روزہ نہ پڑھیں روزہ نہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں ہفتے میں نہ بنیں تو مہنے میں ایک مرتبہ اور مہنے میں نہ بنیں تو سال میں ایک مرتبہ اور سال میں نہ بنیں تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور ادا کریں تو سب سے پہلے ہم اس کی نیت سنتے ہیں کہ اس کی نیت کس طرح کریں گے اس کی نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں چار رقعات نماز صلاة تسبیح کی واسطی اللہ تعالیٰ کے روح میرا کعب شریف کے طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کے حاد بان لینا ہے حاد باننے کے بعد ہم نے نیت کر لی یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم سب سے پہلے سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہمہ و بحمدی کا و تبارہ قسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک مکمل سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ اس تسبیح کو دورانا ہے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھ لی اس کے بعد ہم سور فاتحہ پڑھیں گے الحمد شریف کی پوری صورت اس کے بعد آپ کو جو صورت یاد ہو وہ صورت الحمد کی بات ملانا ہے اس کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو فیر دورانا ہے یعنی قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے پچیس مرتبہ ٹونٹی فائب مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس کے بعد ہم رکو میں جائیں گے رکو میں جانے کے بعد سبحان رب العظیم تین مرتبہ کہنے کے بعد فیر دس مرتبہ اس تسبیح کو دورانا ہے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ اس تسبیح کو رکو میں پڑھنا ہے پھر ہم رکو سے کھڑے ہوں گے سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے فیر دس مرتبہ رکو سے کھڑے ہونے پہ دس مرتبہ اس تسبیح کو فیر دورانا ہے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد ہم پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اس کے بعد تین مرتبہ سبحان ربی الائعلا یہ کہنے کے بعد پھر دس مرتبہ اس تذبیع کو ہمیں پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ تذبیع کے لی پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے وہ سجدے سے اٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے بیش میں پھر دس مرتبہ یہ تصویح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں بھی تین مرتبہ سبحان رب العلا کہنے کے بعد دس مرتبہ اس تصویح کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مطلب ایک رکعات میں پچھوٹر مرتبہ سیونٹی فائیف مرتبہ یہ تصویح پڑھی جائی گی ایک رقعات مکمل ہو گئی اب دوسری رقعات کے لئے ہم کھڑے ہوں گے تو دوسری رقعات میں کھڑے ہوتے ہی ہم سنا نہیں پڑھیں گے بلکہ ڈائریکٹ پندرہ مرتبہ اس تصویر کو ہمیں پڑھنا ہے اس کے بعد پھر اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے رقعات میں سور فاتحہ پڑھنی ہے سور فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانی ہے کہ کوئی صورت ملانے کے بعد فیر دس مرتبہ تصویر پڑھی جائے گی یعنی پچیس مرتبہ پھر دوسری رقعات میں بھی پچیس مرتبہ قیام کی حالت میں یہ تصویر پڑھی جائے گی اس کے بعد رکع میں جائیں گے پھر دس مرتبہ رکع سے اٹھیں گے پھر دس مرتبہ سجدے میں جائیں گے پھر دس مرتبہ سجدے سے اٹھیں گے پھر دس مرتبہ پھر سجدے میں جائیں گے پھر دس مرتبہ پھر دوسری رقعات میں ہم اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر تیسری رکعات اور چوتی رکعات بھی اسی طرح ہم مکمل کریں گے پر آخر میں قائدہ آخرہ میں درست شریف اتحیات اور دعای معصورہ وغیرہ پڑھ کر ہم چار رکعات کو مکمل کر لیں گے یقین ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی چار رکعات میں ہر رکعات میں سیونٹی فائیو مرتبہ پر چوتر مرتبہ تصویح پڑھی جائے گی اور کوشش یہ کریں کہ بڑے دھیان کے ساتھ یہ تصویح کو پڑھیں اور بڑے دھیان کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں تھوڑا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو نیچے کمیٹس میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم